آیت اللہ سید محمد حسینی شہرودی اب تو انتقال کر گئے ہیں کافی سال ہو گئے ان کے انتقال کو اس سے جب پوچھا گیا کہ جو نمازیں ہوتی ہیں ہماری اس کی آخری رکعت کے آخری سجدے میں ہم کونسی دعا پڑھیں دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ آزوں کے سجدے میں تلاوت یا قرآن کرنا مکروح ہے سوائے قرآنی جو دعائیں ہیں وہ مکروح نہیں یعنی جتنی بھی انبیاء کی دعائیں ہیں قرآن کے اندر وہ مکروح نہیں یعنی قرآنی دعائیں مکروح نہیں ہیں لیکن خود تلاوت میں قرآن کرنا یہ مکروح ہے پوچھا گئے آخری رکعت کا جو آخری سجدہ ہوتا ہے اس میں ہم کونسی دعا پڑھیں تو آیت اللہ سید محمد حسینی شہرودی نے اس میں یہ چیز بتائی کہ آخری رکعت کا جو آخری سجدہ ہے اس میں تاجیل فرج کی نیت سے درود بھیجا جائے محمد و آل محمد اس سے بہترین دعا ہے یعنی اگر اس میں ہم کہیں تو یہ تاجیل فرج کے لحاظ سے یہ بہترین سلوات اور یہ بہترین دعا شمار ہوگی آخری رکعت کے آخری سجدے میں اس کو ایڈ کرنا چاہیے اچھا ایک سوال یہاں پر اُبھرتا ہے اور عام طور پر غیر شیعہ افراد کی طرف سے آتا ہے جب وہ ہماری نوازوں کو سنتے ہیں کہ رکو سجود تو دیکھیں اللہ کے لیے ہوتا ہے تو یہ غیر اللہ پر ہم درود کیوں بھیج رہے ہیں ان کے لحاظ سے ایک تو غیر اللہ اور من دون اللہ اس کا بھی جو ہے نا وہ عام طور پر لوگ ان کو بھی شمار کر لے دیں کہ یہ بھی من دون اللہ یا غیر اللہ ہیں تو رکو اور سجود تو اللہ کے لیے پھر درود کیوں بھیج رہے ہیں ویسے آپ صرف سبحانہ ربی العالی اور سبحانہ ربی العظیم اور بحمدہی وغیرہ جو کہتے ہیں تو صحیح ہے کہ اللہ کے لیے رکو اور سجدہ ہو رہا ہے تو ذکر بھی اسی کا ہونا چاہیے یہ آپ غیر اللہ کا تسکرہ اس میں درود کی صورت میں کیوں لے آئے ہیں تو اگر کوئی شخص رکو میں آپ کو پتا ہے کہ واجب ذکر کو پڑھنے کے بعد اس کے بعد ہمارے ہاں کتنا رائج ہے کہ درود بھی پڑھا جاتا ہے رکو میں بڑھا جاتا ہے اور سجود کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے تو دیکھیں سب سے پہلی تو چیز یہ کہ ہمارے پاس روایات ہیں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اپنے رکو اور سجود اور قیام میں اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد کہے تو اللہ اس کے لئے رکو اور سجود اور قیام جتنا ہی ثواب اس سلوات کے عوض میں بھی عطا کرے گا جو آلریڈی ثواب ہے اتنا ہی ایک اور ثواب اس کو اور ڈبل کر کے جو ہے وہ دیا جائے گا رکو میں اور سجود میں تو ہے لیکن قیام کون سا ہے تو دیکھیں قنود جو ہے وہ قیام کی حالت میں پڑھا جاتا رکو اور سجود میں بھی درود اور قیام کی حالت میں بھی درود اگر کوئی شخص پڑھے تو اللہ اس کے لئے رکور سجود و قیام جتنے ہی ثواب اس علاوات کے عوض اس کو عطا کر دے گا ایک روایت اور بھی ہے یعنی عبداللہ ابن سلیمان کہتے ہیں کہ امام صادق سے ایک شخص کے متعلق پوچھا گیا کہ وہ نماز واجب کے رکوع اور سجود کے اندر صلاوات بھیج رہا تھا محمد و عالی محمد اس کے متعلق پوچھا گیا کہ ایسا کرنا کیسا ہے فَقَالَ نَعَمْ اِنَّ الصَّلَاةَ عَلَى نَبِيِ اللَّهِ قَحْئِ عَتِ تَقْبِیرِ وَتَّزْبِی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے اوپر صلاوات بھیجنا بلکل ایسے ہی جیسے انسان تقبیر اور تسبیح پڑھ رہا یعنی اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہوا ہے یہ عشر و حسنات اور اس کے لئے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں یَبْ تَدِرُوْحَ سَمَانِيَةَ عَشَرَ مَلَقًا اَيُّهُمْ يُبَلِّغُهَا اِيَّهُ اور جیسے ہی وہ درود پڑھتا ہے رکوع اور سجدے میں اٹھارہ فرشتے دور پڑھتے ہیں رسول اللہ کا کسی طلعہ کو پہنچانے کے لئے کہ فلانیا آپ کے لئے رکوع اور سجود کے اندر درود پڑھا ہے تو ہمارے ہاں تو الگ سے دیکھی روایات بھی موجود ہیں کہ رکوع اور سجود اور قیام قنوط وغیرہ کے اندر انسان درود کو پڑھے اور سلاوات کو پڑھے لیکن ممکن ہے لوگ کہیں یہ تو آپ کی روایات ہیں کیونکہ اعتراض تو انہی کی طرف سے آتا ہے تو ایک دوسرا بھی اس کا علماء نے جواب دی کہ دیکھیں سورہ انبیاء میں بھی ہے جہاں فرشتوں اور ملائکہ کی بات ہوئی ہے ان کے لئے قرآن نے کہا وہ دن و رات اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور تھکتے نہیں ملائکہ تھکتے نہیں تسبیح کرتے ہیں اچھا پھر دوسری جگہ پہ آپ پڑھتے ہیں اللہ اور اس کے ملائکہ رسول اللہ کے اوپر درود بھیجتے ہیں اس سے پہلے کہا کہ اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے یعنی سارے کے سارے ملائکہ تسبیح کر رہے ہیں اور تھکتے نہیں ہیں اور یہاں پر کہا کہ اللہ اور اس کے تمام ملائکہ اس میں بھی کوئی تخصیص نہیں کی کہ سارے کے سارے مالائکہ ان پر درود بھیجتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سالوات خود تسبیح پروردگار شمار ہوتی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ خود ایک تسبیح ہے جیسے امام نے فرمایا ہے کہ تکبیر و تسبیح شمار ہوتی ہے تو اس لحاظ سے خود یہ جو ذکر اگر پڑھا جا رہا ہے اس کے اندر یہ خود اللہ کی تسبیح شمار ہوتی ہے اور اس میں کوئی ممانیت والی بات نہیں اچھا بعض وقت ایک لوگ اور سوال پوچھتے ہیں کہ مثلا ہمیں تین دفعہ سبحانا ربی العظیم ہے و بحمدہی سبحانا ربی العلا و بحمدہی پڑھنا ہوتا ہے تین دفعہ پڑھنے تو ہم کیا یہ کر سکتے ہیں کہ مثلا دو دفعہ ہم نے پڑھا پھر صلاوات پڑھ دیا پھر اس کے بعد سبحانا ربی العلا ایک دفعہ اور پڑھ دیا یا اس کو آخری میں پڑھنا ہے تو اس میں اجازت ہے آپ کو کہ آپ درمیان میں شروع میں کہیں پر بھی ذکر کو پڑھنے کے بعد اور درود پڑھ سکتے ہیں بیچ میں بھی پڑھ سکتے ہیں جو بھی آپ ذکر کر رہی ہیں رکورت سوجود کے اس میں بیچ میں شروع میں درمیان میں کہیں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں